ہلو نمسکار سواغت آپ سبی کا تو کیسے آپ سبی لوگ آئی ہاپ آپ سبی لوگ اچھے ہوں گے مست ہوں گے اور سوست ہوں گے جیسا آپ کو بتایا تھا آخر ویسا ہی ہوا جی ہاں یہاں پہ ہم لوگ بات کرے ہیں UPSC, CAC Mains 2023 کی اوپر کیونکہ کل سام کو آپ کا جو ریزلٹ ہے CAC Mains کا وہ جاری کر دیا گیا تھا آسان کرتا ہوں کہ آپ سبی بہبندوں نے اپنا جو ریزلٹ ہے اس کو چیک آؤٹ کر لیا ہوگا بائی چانچ اگر آپ نے اپنا جو ریزلٹ ہے اس کو چیک آؤٹ نہیں کر پائے ہیں تو آپ لوگ اپنا جو ریزلٹ ہے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کل سام کو افیسیلی جاری کر دیا گیا تھا اب ریزلٹ تو آپ کا جاری ہو چکا ہے لیکن آپ کا جو most important question ہے وہ میرے سامنے آ رہا ہے آپ کی سامنے ہے کہ آخر ہمیں cut off دیکھنے کو نہیں ملا ہے جن بہبندوں نے first time exam دیا تھا ان کا یہ question آ رہا ہے کہ آخر ہمارا جو cut off وغیرہ وہ جاری نہیں کیا گیا ہے ایسے میں ہمارا جو cut off وغیرہ وہ کب جاری ہوگا کب ہمیں cut off دیکھنے کو ملنے والا ہے second question ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں جو marks information ہے وہ کب دیکھنے کو ملنے والا ہے ہم نے written exam کے اندر کتنے marks پراپ کی ہیں کتنے marks گین کی ہیں یہ جانکاری ہمیں کب دیکھنے کو ملنے والی ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر صرف اور صرف انہی کے اوپر discussion کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو ایک like نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ایک like کیجئے گا اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو ایک share نہیں کیا ہے تو آپ لوگ share کیجئے گا اگر آپ کو ہم پر trust ویشواس ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک share کیجئے گا تاکہ جو ادھک سے ادھک بھائیبند ہے وہ ہم سے جوڑ سکے connect ہو سکے اور سوچنا کا لاب اٹھا سکے کیونکہ اس youtube چینل کے اوپر آپ کو سب سے پہلے آپ کا update وہ دیا جاتا ہے چاہیے آپ کا exam کوئی سا بھی ہو تو چلیے فرنس بینہ دیری کی آج کا جو ویڈیو اس کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سبی کے لئے big update ہے ایک کل سام کو آپ کا جو result ہے uphcacements کا return exam کا وہ زاری کر دیا گیا ہے اگر آپ نے بھی تک اپنا جو result ہے اس کو check out نہیں کیا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کا جو result ہے فیلحال role number wise زاری کر دیا گیا ہے جی ہاں تو آپ کا جو uphc کا official website ہے وہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے وہاں پہ جا کر آپ لوگ پی ڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ادھیک جانکہ ریوہاں سے لے سکتے ہیں چلیے گا آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا جو question آپ کا آ رہا ہے سب سے most important وہ ہے cut off کہ cacements 2023 کا اس بار cut off کتنا گیا ہے کیا officially cut off جاری کیا گیا ہے اتوان نہیں تو اس کا answer رہنے والا ہے نہیں فلال آپ کا officially cut off وغیرہ وہ جاری نہیں کیا گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کا second question منتا ہے اگر cut off جاری نہیں کیا گیا ہے تو آخر کب ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو آپ کا جو cut off وغیرہ ہے یہ آپ کا جاری ہوگا جاری تو کیا جائے گا جاری ہوگا لیکن ابھی نہیں لیکن آپ کا cut off ابھی جاری نہیں ہوگا تو آپ کا جو cut off وغیرہ ہے یہ آپ کا جب آپ کا final جو result ہے final جو result ہے جاری کیا جائے گا تب آپ کو جو cut off وغیرہ ہے اس کی جانکاری دیکھنے کو ملنے والی ہے جب آپ کا result جاری ہوگا final تب جائے کر کہ آپ لوگ جو منت کا exam کا cut off وغیرہ ہے اس کو check out وہ کر پائیں گے فلال آپ کا cut off وغیرہ جاری نہیں کیا گیا ہے تو جو آپ کا result of final CSE mains کا 2020 کا وہ آپ سے بھی لوگ جانتے ہیں لگ بگ مئی یا پھر زون کے اندر آپ کا یہ جاری کیا جاتا ہے فلال تو ابھی آپ کا return exam کا result وہ جاری ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں جتنے بھی ابیر تیجن ہونے return exam کو qualified کیا ہے ان کا آگے into وغیرہ conduct ہونے والا ہے آگے ان کا into وغیرہ conduct ہونے والا ہے تو انٹریویو سے پہلے آپ سے ایک فرم بھرواتے ہیں انٹریویو conduct ہونے سے پہلے آپ سبی سے ایک فرم بھرواتے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں DAF سوٹ کر باسا میں بولتے ہیں DAF اس کا full پرمات ہے detail application form second اس کا بھی date آپ کا جاری کر دیا گیا ہے جی ہاں آپ کا جو official date وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک اس کے online application form وغیرہ وہ بھرے جانے والے ہیں تو آپ لوگ اس کو apply کر سکتے ہیں تو جو آپ کا date ہے تاریخ وہ آپ کے سامنے ہے 9 دسمبر 2023 سے لے کر کہ آپ لوگ اس کو 15 دسمبر 9 دسمبر 2023 سے لے کر 15 دسمبر 2023 تک آپ لوگ اس کو online apply کر سکتے ہیں اس کو صرف اور صرف جن ہونے written exam کو qualified کیا ہے جن ہونے written exam کو pass کیا ہے ان سبھی ویدارتیوں کو یہ compulsory ہے انوار ہی اس form کو بننے کے لیے تب آپ کا آگے interview وغیرہ وہ conduct ہوگا تو آگے چل کر آپ کی interview وغیرہ کی date sheet وہ بھی آپ کی جاری ہوگی فیل آج آپ 9 September ہو چکا ہے تو آج سے application form بھی شروع کر دیئے گئے ہیں تو اگر آپ نے cse mense exam pass کیا ہے qualified کیا ہے تو آپ لوگ اس کو جلد ہی apply کی جیے گا date آپ کے سامنے ہے 9 December سے لے کر کے مندال December 2023 تک second question آپ کا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے written exam کے اندر اتنے marks اتنے جو number وہ پرابط کیے ہیں یہ جانکاری ہمیں کب دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ فیلال تو آپ marks information جاری نہیں کی گئی ہے جنہوں نے first time اس exam پاس کیا ہے ان کے من رہنے والا ہے جب آپ result جاری ہو گا final تب جا کر آپ لوگ اپنا marks information ہے آپ check out کر پائیں گے آپ لوگ نے pre exam کے اندر اتنے marks پرابط کی ہیں یہ سب جانکاری آپ کو دیکھنے کو ملے گی کم جب آپ result جاری ہو گا final means interview کے بعد میں فیلال آپ کو کرنا کچھ رہی ہے فیلال آپ کو wait کرنا ہے جی آپ فیلال آپ کو wait کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے جو qs an وہ clear ہو گئے ہوگی اگر آپ کوئی doubt ہو تو آپ لوگ comment کے مددل سے اپنا qs n کریں گے next ویڈیو کے اندر thank you for watching